پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی جانب سے اعلان کیے گئے لانگ مارچ کا آغاز جمعے سے ہوگا اور چار نومبر کو اسلام آباد پہنچنے کا امکان ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی چیئرمین جمعے تک پنجاب میں عوامی رابطہ موہم چلائیں گے اور اس دوران قیام زمان پارک رہائشگاہ پر کریں گے جبکہ عمران خان لانگ مارچ کی تیاریوں کو لاہور سے منیٹر کریں گے ذرائع کے مطابق سابق وزیر اعظم کل لاہور میں تحریک انصاف مسلم لیگ کاف کے پارلیمانی اجلاس سے خطاب کریں گے دوپہر میں سیال کورٹ میں عوامی رابطہ موہم چلائیں گے لانگ مارچ کے حوالے سے حکمت عملی فائنل دوسری طرف تحریک انصاف پنجاب کی لانگ مارچ کے حوالے سے حکمت عملی فائنل کر لی گئی ہے سابق وزیر اعظم کی جانب سے ہر زیلہ سے چھ ہزار کارکنان کو لانگ مارچ میں لانے اور تمام کارکنان کے کھانے پینے کا انتظامات مکمل کرنے کا ٹاسک بھی تھیلی تنظیموں کو دیا گیا ہے مرکزی رہنما ارکان اسمبلی متعلقہ تنظیم میں کافلے کی قیادت کرتے ہوئے لانگ مارچ میں آئیں گے تمام کافلوں کو لبرٹی چوک پہنچنے کی ہدایت جاری کی گئی ہے جبکہ عمران خان آج لانگ مارچ کے حوالے سے مزید اہم فیصے کریں گے لانگ مارچ چار نومبر کو اسلام آباد پہنچنے کا امکان دوسری طرف عمران خان کا لانگ مارچ جمعے کو شروع ہو کر چار نومبر کو اسلام آباد پہنچنے کا امکان ہے لانگ مارچ جیٹی روڈ کے راستے صرف دن کے اقاد میں آگے بڑھے گا یہاں لانگ مارچ کو جیٹی روڈ پر رات ہوگی وہیں عمران خان کی تقریر کے بعد رات کا قیام ہوگا تمام پارٹی قیادت کو رات کے ممکنہ پڑاؤ کے مقامات سے اگاہ کر دیا گیا ہے لانگ مارچ کا ٹریولنگ پلان ایسا ہوگا جس کے تحت چار نومبر جمعہ کو اسلام آباد پہنچا جا سکے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مشہیر داخلہ پنجاب عمر چیما نے کہا ہے کہ لانگ مارچ کی سیکیورٹی کی ذمہ داری میری ہے تحریک انصاف نے ہمیشہ پر امن ریلیاں اور لانگ مارچ کیئے ہیں ہم نے ایک سو چھپیس دن کا پر امن دھرنا دیا لوگ اپنے آئینی حق استعمال کرتے ہوئے سڑکوں پر نکلیں گے انہوں نے کہا ہے کہ بطور حکومت ہمارا فرض ہے کہ لوگوں کو سیکیورٹی فراہم کرے پچیس مئی کو پنجاب حکومت نے بدترین ریاستی مشینری کا استعمال کیا اگر کوئی قانون ہاتھ میں لے گا تو قانون حرکت میں آئے گا اسی کے ساتھ ملتے ہیں آپ کو ایک نئی اپ ڈیٹ میں اجازت دیجئے اللہ حافظ